ڈنگی مزید پانچ قیمتی جانے نکل گیا دو سو سترہ نئے مریض ریپورٹ ہسپتالوں میں نو سو چوہتر مریض ایرے لاج ڈنگی مریضوں کے غیر مصدقہ سرکاری اداد و شمار چاری زدادے ڈنگی ٹیموں نے دو سو باون انڈور اور آؤٹور مقامات سے لاروہ تلف کر دیا ڈنگی پانچ ماہ سے تباہی مچا رہا ہے قاتل مچھڑ کے خلاف حکومتی ادامات صفر خالیا وارس کونسی قسم کا ہے توڑ کیا نکانے ریسرچ کے لیے ایک ٹکا جاری نہ ہو سکا ڈنگی سے پہلے کرونا پر ریسرچ کا بھی دعوان چھوٹ نکلا تھا تبی محلین کو مرسے نمٹنے میں مشکلہ کرونا اخراجات سے مطالق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ جاری مختص پرس میں اربوں روکے کی معلی پر ساپنیوں کا انکشاف ایک سو چالیس مرد افراد کے نام پر خطیر رقوم کی بندر بانٹ کی گئی خریداتیوں میں ایک ارب انسٹھ کروڑ کی رقم کی تقسیم بھی غیر کاموری قرار چھہرب چراسی کروڑ کی ادا کی بھی مشروب قرار آڈیٹ رپورٹ کے مطابق تیرہ سو سنتالیس سمیر ترین افراد کو بھی سولہ شارعہ ایک چھے چھاہ ملین سے زائد رقم تقسیم کی گئی لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار تین سو باسٹھ ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ پہلے نمبر پر خورٹ لفت میں پانک سو پینتالیس گلبرٹ چار سو چوراسی موڈل تاؤں میں چار سو ستر ائر کوالٹی انڈیکس ریکار شہر کا مطلع صاف اور موسم سرد اور پشک رہے گا موثودہ درچہ حرارت چودہ ڈگری سنٹیگریٹ پریکار آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوارات بارش کا کوئی مکان نہیں آواری ہوتیل میں آسما جوانگیر کانفرنس کا ایک تتاؤنی سیشن کانفرنس میں ملکی اور قیر ملکی نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کینیڈین ہائی کمیشنر وینڈی گلیور کا تقریب سے خطاب سابق وزیراعظم شاہر کا نباسی اور کمروز زمان کائرہ کا بھی اظہار خیال گورنر چوہتری سرور کی ڈاکٹر ہسپتال آمد چوہتری سالک حسین سے ملاقات چوہتری شجاہت حسین کی آیاتت کی جل سے ہتیابی کیلئے نیک آہشات کا اظہار کہتے ہیں چوہتری شجاہت حسین کی تبیعت بہتر ہو رہی ہے بلدیاتی ایک دو ہزار اکس کے تحت کس کے کیا اختیارات ہوں گے بلدیاتی اداروں، نیبر ہونڈ، ویلیج کانسلز کے اختیارات کا تحقیم کر دیا گیا لینڈ یوز رولز، لینڈ زوننگ کا اختیار بلدیاتی ادارے کو تفریز ادارے کنٹرول، ماسٹر پلین، لینڈ یوز، رولز پر عمل درامت کے پابند ہوں گے نئے اربن ایڈیاز کی ڈیزائننگ اور ہاؤسنگ سکیم کی منظوری کا اختیار بلدیاتی ادارے کے پاس ہوگا رول چارجز، جنمانے اور پنیلٹیز کی کلیکشن بھی مقامی حکومتوں کے سبھو شہری کے گمچدہ تیس لاکھ روپے لٹانے والا آئی جی کا مہمان بن گیا آئی جی پنجاب نے شہری عدیل اشرف کو دفتر مدو کیا، چائے پلائی، تاریتی سرٹیفیکیٹ بھی پیش کیا شہری کو چند روز قبل کجرہ والا روڈ پر بیٹ میں تیس لاکھ روپے ملے تھے رقم پولیس کے حوالے کرنے پر آئی جی نے ہنام دیا موسم میں تبدیلی پندرہ گھنٹے کا لیٹس گیس لوڈ شیڈنگ شیڈیول نافذ ایس این جی پی ایل نے تین وقت کے پلانگ پر عمل درامت شروع کر دیا گیس تین گھنٹے صبح، اڑھائی گھنٹے دوپہر اور تین گھنٹے شام کے عقاق میں مجسر ہوتی لاہور ایجن کی ڈیمانڈ دو سو پچاس ملین ٹیوبک فٹ سے تجاوز کر گئی بیشتر علاقوں میں گریس پریشر کم ہونے کی شکا پرانا کہنا سٹاپ ریحان گارڈن کے باہر فیروسکو روڈ پر پانی جمع سیوریس پائی بلوک ہونے سے مین فیروسکو روڈ پانی پانی ہو گیا پانی جمع ہونے سے گارڈن کے لمبی کتارین ٹرافک بھی متاثر متاثر شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہوا شہریوں کا شکفہ ترجمان پنجاب حکومت حسان فاوت کی ای 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 ایس ایس کلپ نے نمائش میں شرک میڈیا سے گفتبو میں کہا نمائش میں ہماری ثقافت اور پنکار کو جاگر کیا گیا ہے الیکٹرونک موٹنگ مشین کے استعمال پر غلط بات ہوتی ہے مشینوں کا استعمال ان ممالک میں ہونا ضروری ہے جہاں جمہوریت ہے پنجاب نے مارچ میں بلدیاتی انتخابات کرائے کے تیاری مکمل ہے ریاست کو اپنے کسی بھی شہری سے بات کرنے کے لیے تیار دینا چاہیے سپیکر پرویز علاہ سے سیاسی رہنما بلزار حسنین اور سلیمان حسنین کی ملاقات تون رہنما کا پاکستان مسلم ریک میں شمولیت کا اعلان ملاقات میں سینیٹر کامل علی آغاز سمیں دیگر رہنما بھی ماغیت رہے پی سی میں سوسارٹی آف رینالوجی اینڈ اینڈوسکوپ پیکس کل بیس سرجری سیمینار ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسزز پروفیسر خاند فرموت کی شرکت دنیا بھر سے سات سو اینٹی نیورو سائنسز پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی شرکت چیف سیکٹری کامران علیہ افصل کی زیر سدارت اجلاس خاند کی زخیراندوزی کے خلاف جاری پریکڈاؤن کا جائے تلیا ایک ہفتے میں چار لاکھ ساٹھ ہزار گوریاں برامر خاند کی زخیراندوزی پر ایک سو تینہ افراد گرفتار ایک سو نوے مقدمات ترچ چیف سیکٹری کی زخیراندوزوں کے خلاف پریکڈاؤن جاری رکھنے کی ہیداری این ایک سو تینٹیس کی زمنی انتخابات قائد ملت کالونی میں راہنمہ مسلم دیگنون غلام مصطفیٰ راجعاصف شریف کی جانب سے ناشتے کا احتمال صدر مسلم دیگنون یوٹ پنگ کیپٹن ایٹار سفدر ایمینی علی پرویس مالیک ایم پی اے نیا عبدالرہو مرزا جاویز سمیت دیگر کی شرکت این ایک سو تینٹیس کا زمنی الیکشن امیدواروں کی انتخابی مہم جاری راہنمہ پی 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 ران آشر شہباز دورانی کی جانب سے ٹاؤنشپ میں پرویس اشرف اسلم گل کے احساس بھی ناشتے کا احتمال کمر زمان کائرہ چواتری منظور سمینا خالد بھرکی رانہ پاروخ سعید اور فیصل میر کی شرکت علامہ خادم حسین رزوی کے اُرس کا آخری روز سربراہ تیرے کے لبیک پاکستان علامہ ساتھ رزوی کا خطاب لبیک یا رسول اللہ کے فلق شگاف نارے قصیر تعداد میں شرقہ نے خطاب سنا مور سمنہ باستیز کی مور تک سڑک ٹرافک کیلئے بھر ٹرافک روانی کی بہتری کیلئے بارنس کی ذاتی نقلی تائینات رہی تحریک کے کارکنان بھی ٹرافک روانی کو بہار رکھنے میں مصروح آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی دورانی ڈیوٹی وفاق پانیوانی اسپی رانہ لطیف کے گھرامت اہلے خانوں سے تاثیت کی رانہ لطیف سینٹرل پولیس آفیس میں اسپی لیگل تائینات تھی آجینی شہید ایس آئی سلیم فیصل بھتی کی قبر پر بھی حاصلی بھی کھولو کی جادر چڑھا اور نیشنل ہاکی سٹیڈیو میں قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ 29 کھلاہن کے شرکر رزوانگ سینئر یورپ میں ہاکی لیگ کے بعد کیمپ جوائن کریں گے صبح کے سیشن میں کھلاہن کو فیزیکل ٹویننگ کروائی گئی اولمکین قواجرہ جنید کیمپ کمانڈڈ ہے موسیقی